اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کلتا ہوں آپ سب دو ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سیر ٹرنزلسلی دے آمین دوستو ابھی کی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نیوز میرے سامنے آئی ہے جو کہ آئی ہے گرف نیوز کے اندر اور میں آپ کے ساتھ شیئر کلنے جاؤں ہوں سپیسی میرے وہ سبھی دو سو سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں اور اس وقت وہ کسی اوٹ کنٹری انڈیا میں پاکستان یا کسی کنٹری میں ہیں اور وہ سوچ جئے تھے کہ ہم سترہ مئی کو ٹکڑ لے کے واپس سعودی عربیہ کے اندر انٹر ہو جائیں کہ ان کے لیے بہت بوری خبر آ گئی ہے سعودی عرب کی ایلین نے یہ کنفرم کل دیا ہے کہ سترہ مئی کی صبح ایک بجے سے تو فریٹ پہ انہوں نے اپریشن پر پوندی لگائی ہوئی تھی وہ ختم کل دی جائے گی لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بلی نیوز یہ بھی سنا دی کہ وہ بیس ممالک جن پر پوندی لگائی گئی تھی ان ممالک کے لیے فریٹ اپریشن چالو نہیں کیا جائے گا ان بیس ممالک کے اندر کون کون سی کنٹری ہیں تو وہ بھی سن لیں اور اس کے بعد میں ایک اور بار وزارت کلتا جاؤں اس کے علاوہ جو لوگ دوسری کنٹریوں سے گھوم پھر کے آ رہے تھے سعودی عربیہ میں نے یہ نہیں کہ کوئی قطل سے گھوم کے آ رہا تھا کوئی اغانستان سے گھوم کے ہی سعودی عربی کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر ان کے لیے بھی ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی ساتھ سن لیں سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ فیٹر میں بھی اس طرح کی انفارمیشن نیوز آپ کو مل جائے اس میں سب سے پہلے تو کنٹری ہے اس کا نام ہے متعددہ عرب امراض اس کے بعد الڈیٹین ہے فرانس ہے جرمنی امریکہ انڈونیشہ بھارت جوان آئرینڈ اٹری پاکستان برزیر بلتکار بلتانیاں ترکی جنوبی افریقہ سروٹن سورڈین ریبنان اور مصر شامر ہیں اس کے علاوہ سوتی عربیہ کی طرف سے یہ بھی کریئے بتا دیا کہ ایک اکل کوئی آدمی ان بیس کنٹریوں میں سے کسی دوسرے ملک میں گیا اور وہاں سے وہ آنے کی کوشک کر رہا ہے سوتی عربیہ پہ تو اس پہ بھی یہ بندی لاکو ہے وہ بھی سوتی عربیہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا یہ گلف نیوز کی نیوز ہے جس کا لنک میں نے ڈیکریپسن میں دیا آپ خود بھی یہ نیوز پوری پڑ سکتے ہیں